یہ ہمارا آج کا فرق دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے ہم نے فریلہ کا ہم نے گلے پر ڈیزائن بنایا تھا یہ لیس چکور میں بازو کے آگے بھی اس طرح ہم نے ساری فرق دیکھ سائٹ پر ہم نے دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس طرح کاج بنا کر ہماری فرق کی فائنل السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج نے آپ کے ساتھ ایک خوبصورت سی ویڈیو لے کر آزر ہوئی جس میں میں آپ کو بتاؤں گی ایک چھوٹی بچی کا فرق بنانے کا طریقہ اوپر ہم پیٹی بھی لگائیں گے نیچے گہری بھی تو یہ آپ دیکھیں ہمارے پاس دو کلر کی لیس ہیں یہ اس طرح کی بیوٹیفل سی لیس ہے تو یہ دوسری پیپنگ کی طرح ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی لگائیں گے آگے ویڈیو میں چل کر آپ کو بتاتے ہیں پہلے ہم اپنے فرق کی کٹنگ کرتے ہیں تو پھر آپ اس ٹچنگ بتاتے ہیں تو ہم اپنی کٹنگ کی طرح چلیں تو یہ جو ہماری نہیں ہے یہ ہماری رئی پیٹی لانگ پیٹی والا فرق ہے دیچے گھیری چھوٹی سی ہوگی ہماری جو پیٹی کی لیندھ ہے نا وہ 18 انچ ہے مطلب یہ جو اوپر مطلب فول جیسے گھیری ٹائپ نہیں آتا فول پیٹی وہاں تک ہوئے گی اور یہ جو نیچے میں جس کو گھیری نہیں کہہ رہی یہ ہماری فریل بن کا لگے گی مطلب یہ تو گھیری ٹائپ ہی ہوگئی نا تو یہ اوپر پیٹی آپ سمجھ لیں تو یہ ہماری ہماری لیندھ اوپر والی لینی ہے 18 انچ اور ہماری جو چڑائی نہیں ہے فرنٹ سائیڈ کی تو 8 انچ ہے اور جو بیک سائیڈ ہے اس کی 9 انچ ہے ایک انچ ہم نے فالتو رکھنا ہے کیونکہ ہم نے پیچھے بٹن لگانے ہے نا اسی لیے آپ فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ کے ایسے کو آپس میں سے ہماری لیے لینی چھے ہوگی انچ ہے ہماری فرنٹ سائیڈ اور نیچے والی اکانچ اینچ اس نیچے ہوگی ہے یہ ہماری لیے لیے لائدہ ہوگی ہے اس کو فولڈ کر کے رکھ دیا ہے ہماری شیلٹ کا تیر ہے جو فراک ہے پانچ انچ تیر ہے اور شولڈر ساڑھیں پانچی یہ اوپر سے اس طرح ہماری شولڈر اور تیرے کی اس طرح نا پر کٹنگ ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے اب ہماری جو چیسٹ والی جگہ نہیں ہے وہ ہے سات انچ اور جو ہے نا وہ اس طرح ہم اس طرح تھوڑی سی فٹنگ کی کٹنگ کر لیں گے ہمارا فروگ ٹائپ ہے نا تو ساری زیادہ تر کھلی کھلی رکھیں گے تو یہ آپ دیکھیں ہماری کٹنگ ہو گئی ہے نا تو آپ ساتھ ہاتھی در سلایے ہم فل اینڈ تک لگا لیں گے اور نیچے ہم نے فریل لگانی ہے تو اس کا میں آپ بتا دیتی ہوں نیچے سے بھی آپ اس طرح برابر کر لیں اور اب دیکھیں یہ جو ایک انچ ایکسٹر تھا اس کو ہم نے اس طرح فولڈ کی ہے نا تو اب ہم اوپر سے اپنا جو گلہ نہیں ہے اس کو کٹ کرتے ہمارے گلے کی لیند ہے دو انچ اور جو چڑائی ہے وہ بھی دو انچ ہے تو یہ ہمارا گول گلہ بھی کٹ ہو گیا ہے یہ رہی ہے ہماری فرنٹ سائیڈ فرنٹ سائیڈ کے آپ نے اسے کو لیدہ کر دینا ہے پہلی جسے شولڈر فرنٹ سائیڈ پر اس طرح کٹنگ کریں پھر اوپر سے تیر کی بھی یہ ہماری فرنٹ سائیڈ ہے فرنٹ سائیڈ کا جو گلہ نہیں ہے اس کو تھوڑا اور زیادہ ہم نے کٹ کرنے دو انچ دو انچ ڈیٹھ انچ لمبائی انچ ہے نا ادھر تک اس طرح کٹ کر کے میں آپ کو دکھاتے ہوں اس طرح ہم نے ڈیٹھ انچ لیندھ لینی ہے تو اس طرح گول گلے کو آپ نے گلائی میں کٹ کر نے جو فرنٹ سائیڈ نہیں ہے وہ گول گلے سے زیادہ کٹ ہوتے ہیں آپ نے پہتے دی تھے یہ جو پہٹی ہے اس کے نیچے فریل بھی لگانی ہے breaking جو فریل لگانی ہے اس کے ہماری لیندھ ہے تین تھی سین اور چڑھائیے اس سارا ہم نے دیکھیں فول کر کے رکھا ہوا ہے یہ فرانٹ سائید اور بیک سائید آپ تین تی سو اور تین تی س پلاس کر دیں سسٹی سیک ہو جاتا ہے اور چڑھائیے چینج تو یہ ہماری فریل کٹ ہو گئی ہے یہ ہمارا کٹ ہو گیا ہے شیل تو اب ہم اپنی بازو کٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں اب ہم ہمارا جو پیس پیچ میں سے نکلا ہے تو اس کی ہم نے بازو بنانی ہے تو چنٹے ڈالیں یہ جو ہمارے جتنا کپڑا کھلا ہے ہم نے سارا رکھ دیا ہے یہ اس طرح ہم جب سلائی کریں گے تو ادھر ہاتھ کے مدد سے اس طرح چنٹے ڈالیں گے اور بازو ساری آگے سے اس طرح کھلی رکھیں گے صحیح ہے ملکہ یہ سارا ہم نے شولڈر وال جو جگہ نہیں ہے اس کا کوئی ناپ نہیں ہے سارا ہم نے کھلا ہی رکھ دیا ہے اس کی جو ہم نے لیندھ لینی ہے نا ہماری بار ہے انچے آپ کے پاس اس سے زیادہ کھلا ہو تو لے لے اور چڑھائی ہے مطلب جو لمبائی بازو ہی نہیں آئی گی لیندھ وہ اچھا ہے پہلے ہم نے بیک سائل لی ہے اس کو ہم نے جو بٹن والی پٹی نہیں رکھی اس کو ہم نے اس طرح اندر ایک سائیڈ ہماری فولڈ ہوگی ہے دوسری سائیڈ کو بھی اسی طرح فولڈ کر دیں گے کیونکہ درمیان میں اس سائیڈ ہے ہم نے دونوں طرح سے اس طرح فولڈ کر کے سلائی لگا لیں اب اس طرح آپ نے دونوں سائیڈوں کو اس طرح ایک دوسری کو اوپر اس طرح رکھنا ہے جس طرح میں نے رکھا ہے تو ادھر آپ سائیڈ لگا لیں نیچے آپ بند کر دیں اوپر سسی طرح اوپن ہوگا بٹن لگا لیں یہ اب ہماری بیک سائیڈ ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا نیچے سے ہم نے بند رکھے اوپر سے ہم نے اوپر نہیں رکھے یہ رہی اب ہماری فرانٹ سائیڈ اس کی اوپر ہم نے لیس لگانی ہے جس طرح کی میں نے آپ کو ویڈیو سٹارٹ کی تھی تو میں نے آپ کو لیس دکھائی تھی اس طرح کی ہم نے لگانی ہے یہ اس طرح چکور کر کے میں آپ کو ناب بتا دیتی ہوں کتنی اینچ تک یہ اس طرح ہم نے چاہ کی مدد سے نشان لگا لیا میں آپ کو ناب بتا دیتی ہوں لیندھ ہم نے جو رکھنی ہے وہ ہماری ساڑھی چینچ اور جو یہ چڑائی ہے بیچ میں سے ہم نے چکور دبا بنانا ہے چڑائی ہے ہماری سات انچ ہے اور ادھر سے بچھے انچ ہے لمبائی کا نشان آپ اس طرح کر کر درمیان میں اس طرح کر کے آپ جا رہو گا وہاں لمبائی میں اس طرح نشان لگا لیں تو آپ اپنی لیس لیتے ہیں لیس کو ہم نے اس نشان کی اوپر اس طرح رکھنا ہے اور سلائی لگا دینا ہے مردم اب لیس کے ساتھ میں ایک ملد فرانٹ سائیڈ پر اس سارا لیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں چکور کر دیل آس چراب لگا لیں مردم اب آپ نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے بzer سائیڈ لیا ہے اور فرانٹ سائیڈ لینی ہے دونوں کے اوپر سے جو تیرے والی سلائن ہی ہوتی آپ نے بولتا ہے چونٹے نہیں بتائی تھی ڈالنی ہے اب ہم وہ ڈالنے لگے آپ ہاتھ کی مدد سے نہ چونٹے ڈال دے جائیں آپ دیکھیں ہماری جو شولڈر نہیں ہے اس پر ساری اس طرح کتنی بیوٹی فل چونٹے ڈال گئے ہیں فرنٹ سائٹ پر بھی اور بیک سائٹ پر دونوں فل چونٹے آئی ہیں اب آگے سے بھی آپ اس طرح ہلکا سا سلائی لگا لیں بریک بریک آگے سے سلائی بھی لگ گئی اور چونٹے بھی ڈال گئی ہیں یہ ہماری بازو ریڈی ہوگی یہ دونوں بازو کے سائٹوں پر اس طرح چونٹے ڈال گئی ہیں تو اب ہم درمیان بیچ والی سلائی نہیں ہیں وہ لگاتے ہوں نیچے ہم نے جو فریل نہیں لگانی اس کی نیچے پہلے ہم پیپنگ لگاتے ہیں پھر جو فراک نہیں اس کے ساتھ جوائنٹ کریں گے پہلے پیپنگ لگایا اس طرح آپ اندر کی طرح فول کر کے ایک اور سلائی لگا دیں اس طرح ہماری پیپنگ لگ گئی یہ آپ دیکھیں اب ہماری ساری اس طرح پیپنگ لگ گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو اینڈ پوائنٹ ہی ہے اس کو بھی ہم نے آپس میں اس طرح اینڈ پر سلائی لگا دیئے اب آپ نے فراک لینا ہے اس کا جوائنٹ پوائنٹ اور اس کا جوائنٹ پوائنٹ دونوں آپس میں ہم لگا رکھنے اور ہاتھ سے چنٹے ڈالیں ہماری فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ دونوں پر اس طرح فریل لگ گئی ہے پیپنگ بھی نیچے لگ گئی ہے چونٹے ڈالیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں نیچے ہماری ساری چونٹے ڈالیں ہیں پیپنگ بھی لگ گئی ہے یہ سارا گلہ بازو ہی بان گئی ہے اب ہم اپنا گلہ ابناتے ہیں اب ہم نے گلے پر پیپنگ لگا نہیں ہے اس طرح کیا ہم نے سچھے پٹی کٹکا لیا نیچے گلے کو رکھے اوپر اب ہم سچھے پٹی رکھیں گے اب اس طرح جو کنارہ نہیں آپ کو انہیں اس طرح فول کر کے سلائی لگا دینا ہے یہ ہمارا آج کا فروک ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے ہم نے فرل لگائی تھی چونٹے ڈالی تھی نیچے پیپنگ بھی لگائی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس طرح کا ہم نے گلے پر ڈیزائن بنایا تھا یہ لیسٹ چکور میں بازو کے آگے بھی اس طرح ہم نے ساری فریل لگائی ہے اور بیک سائٹ پر ہم نے دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس طرح کاج بنا کر بٹن لگا لی ہیں تب ہم نے اوپر سے اوپن رکھا تھا اس طرح ہم نے لگا لی ہیں تو یہ آج کی ہماری فروک کی فائنل لک ہے امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اوکے جی اللہ حافظ موسیقی